اسلام علیکم انتہا پسندی کا ٹارگٹ بننے جا رہے ہیں وہ انڈیا پاکستان پورے برسگیڑ میں بہت زیادہ فیمس بہت زیادہ ان کو پیار کیا جاتا ہے بہت زیادہ ان کو چاہا جاتا ہے ان کا نام ہے جعوید اختر یہ فلموں میں یہ گانے لکھتے ہیں نغمہ نگار ہیں اور اس کے علاوہ تخلیق کار ہیں رائٹر ہیں فلم رائٹر ہیں یہ ان کا تعرف ہے اور ان کے اوپر انہوں نے کہا ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بیان دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو تالبان ہیں دیار بارباریکس یہ بہت زیادہ ظلم پسند ہیں یہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے انڈیا میں آر ایس ایس ہے اور وی ایچ پی ہے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ جیسے انڈیا میں یہ تالبان جو ہیں یہ ظالم تو ہیں لیکن یہ بلکل ایسی ظالم ہیں جیسے آر ایس ایس ہے اور جیسے وی ایش پی ہے جیسے بجرنگ دل ہے یہ انڈیا کے اندر مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا تالبان بلکل ویسی ظالم ہیں جیسے یہ ہیں اب اس کے اوپر اس بات کے اوپر اب بی جے پی کے جو لیٹر ہے رام قدم ان کا نام ہے اب بی جے پی جو ہے یہ چونکہ بہت زیادہ آر ایس ایس جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے آر ایس ایس اور وی ایس پی اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ بی جے پی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں بی جے پی میں آر ایس ایس کے بیشمار کافی سارے لوگ ہیں تو یہ بی جے پی کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جاوید اختر ہیں ہم ان کو فلموں کی نمائش کی اجازت نہیں دیں گے ہم ان کے لکھیوی فلمیں جس میں ان کے نغمے ہوں گے یا جو ان کے لکھیوی فلمیں ہوں گی ان کو ہم نمائش کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگ لیتے جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگ لیتے تب تک ہم ان کو ان کے کام کرنے کی انڈیا میں اجازت نہیں دیں گے ایک اور بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کے ہوتے ہوئے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے تو آزادی کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فلمیں ہیں وہ تب تک ہم نمائش کے لیے پیش نہیں ہونے دیں گے جب تک جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگ لیتے ریٹن معافی نہیں مانگ لیتے تو یہ ہے انڈیا یہ ہے انڈیا ایک سیکولر انڈیا جس میں بات کرنے کے اتنی آزادی ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آخر جعوید اختر صاحب ہیں ایک انتہائی سینسٹیف پرسن ہیں اور شاعر جو ہے وہ معاشرے کا حساس ترین بندہ ہوتا ہے جب وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں دیکھیں کہ آخر ایسی بات کیا ہوئی ہے ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کے وجہ سے جعوید صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے اس معاملے کو سالو کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں بجائے اس کے کہ آپ مطلب چڑھائی کر دی آپ نے اور اس طرح کے پہلے بھی بشمار واقعات ہوئے ہیں اس میں ابھی بشمار ایسے واقعات ہیں جن کے حوالہ دوں گا تو ویڈیو جائے بہت لمبی ہو جائے گی لیکن ایسے بشمار واقعات ہیں بارہا ایسے مواقع ہیں جہاں پہ انڈیا کا جو ہندویزم ہے جو اس کا ہندووں کو نوازنی کی پالیسی ہے ایک فرق روا رکھا جانے والا ایک کام ہے اس کا ملہب ایک سیکلر سٹیٹ میں تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک سیکلر سٹیٹ میں وہ سب کے لئے برابر ہے اس میں جتنے بھی مذہب کے بسنے والے لوگ ہیں وہ سب برابر ہیں تو وہاں پہ اس طرح کی رائتیں نہیں دی جاتی وہاں پہ مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے عرفان کو اجازے دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات